ناظر لاہور منصورہ میں امیر جماعت اسلامی سے راج الحق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کے علم میں ہے کہ دوزشتہ سال جب الیکشن کے مسئلے پر دوہ دار تیرہ کے الیکشن پر اختلاف کی وجہ سے اسلام آباد میں درنوں کا سلسلہ چل پڑا اور پی ٹی آئی نے بھی اس کا اور پیٹ نے بھی اس کا اعلان کیا اور یہ چودہ اگس کا دن تھا جب دونوں پارٹیوں نے لاہور سے جلوس نکالنے کا اعلان کیا اور حکومت نے اس کو بلاگ کیا تو ہم نے کوشش کی کہ چودہ اگس کا ایک مبارک دن ہے ازادی کا دن ہے ساری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے تو لاہور بھی خون رنگ نہ ہو اور پھر جب ہم نے حکومت سے بات کی کہ یہ اس جلوس کا قانونی حق ہے کہ اسلام آباد تک پہنچے تو پھر وہاں جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور اس وقت ہم نے کوشش کی کہ ایک جرگی کے ذریعے اس ساری سیچویشن سے نکلا جائے اور اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سپریم کورٹ کا امتحان ہے کہ کس طرح اس عوامی ایشو کو حل کرتا ہے اور قوم کو ایک دلدل سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ ہماری دعا ہے میں اس لیے اس پہ خوش ہوں کہ جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں سپریم کورٹ جا کر انہوں نے ایک لحاظ سے قانون کی حکمرانی کا جو تصور ہے اس کو پختہ کیا ہے اور تمام لوگوں کا سپریم کورٹ پر اعتماد سے دستور قانون اور جمہوری جدوجہت کو ایک تقویت ملی ہے اور جو شیاست میں انتہا پسند سوچ ہے وہ کمزور ہوئی ہے ایسے میں کل پی ٹی آئی نے بھی اپنے دھرنے کی بجائے آج اگر یہ ہمیں تشکر منانے کا فیصلہ کیا تو چند لوگوں نے اس کو تانے دیئے لیکن میں اس کے حصل عفضائی کرنا چاہتا ہوں اور کل بھی میں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ ہمیں ان مسائل کو عدالت کے ذریعے حل کرنی چاہیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ گراؤن سے زیادہ میڈیا نے جو کردار ادا کیا اس لئے کہ ان کو ایک تماشی کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم نے کوشش کی کہ پاکستان تماشاں نہ بنے ہم نے کوشش کی کہ پاکستان میں خون خرابہ نہ ہو اور اس طرح خون خرابے کے نتیجے میں ماضی کی تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی مصبت نتائج نہیں نکلتے ہیں ہمیشہ جب سیاستدان آپس میں لڑتے ہیں تو ماضی میں تو اس کے نتیجے میں مارشللہ ہی آیا ہے اور تیسرے پریق کو مقاملہ ہے اور پھر سیاست کو اور جمہوریت کو اور عین کی کافی کو علماری میں رکھا جاتا ہے اور نت نئے اور کام شروع ہو جاتے ہیں لیکن میں نے تو دیکھا ہے کہ عیوب خان کے مارشللہ کے بعد پاکستان دویسوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور مجھے یاد ہے میں طالب علم تھا کہ گیارہ سال بعد جب زیاء الحق صاحب کے آخری دن آگئے ہیں تو وہ رو پڑے ان کے آنسو بے گئے اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میں ریفارمز نہ کر سکا جس کے لئے میں آیا تھا وہ کام نہ کر سکا اور چند دن قبل جب نواز شریف صاحب کو بھی میں نے روتے ہوئے دیکھا تو مجھے وہ زیاء الحق صاحب کے آنسو یاد آگئے کہ شاید ان کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار مسلسل حکومتوں میں رہنے کے بوجود اور یہاں پنجاب کے طبیل عرصے تک وزیراعلا رہنے کے بوجود بھی وہ کچھ نہیں کر سکے سوائی حکومت کے وہ کچھ نہیں کر سکے اس لئے جماعت اسلامی نے کرپشن پری پاکستان مہم شروع کی تو ایسے میں پانا ملیکس کا واقعہ ہو گیا حادثہ ہو گیا اور ہمارے اس موقع کو تقویت ملی کہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ وہ کرپشن ہے نظریاتی کرپشن بھی ہے مالیاتی کرپشن بھی ہے اخلاقی کرپشن بھی ہے جس نے ہمارے معاشرے کو بالکل گرفت نے لیا ہے پانا ملیکس کے بعد ہم نے یہی ڈیمان کیا کہ جس طرح باقی ممالک میں کئے حکمرانوں نے اخلاقی طور پر اپنے منصبوں کو چھوڑا تو تاریخ میں نام بنانی کے لیے اور اپنا نام لکوانی کے لیے جناب وزیراعظم صاحب کے ساتھ ایک مقا موجود تھا لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے وزیراعظم کو وہ مقام تاریخ میں نہیں ملا کہ وہ استفاہ دے رہے تھے اور عدالت میں جا کر اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کرتے ان کے پارٹی کے اکثریت ہے اس حملی میں اگر عدالت ان کو کلین چھٹیت دھیتی تو وہ دوبارہ وزیراعظم بن سکتے لیکن یہ مقام اور مرتبہ ہمارے ملک کو حاصل نہیں ہوا ہم نے یہی ڈیمان کی کہ اب چونکہ خود وزیراعظم صاحب نے اپنے آپ کو احتساب کے لئے پیش کیا ہے تو وہ واقعی عدالت میں جا کر اپنے آپ کو احتساب کے لئے پیش کرے اور اس کے لئے کمیشن بنا لے اپوزیشن نے ان کے ساتھ تعاون بھی کیا اور ایک ٹیو آرز پر تقریباً آٹھ نشستے آٹھ جرگے ہمارے اور حکومت کے درمیان ہوئی لیکن اس ٹیو آرز کو بھی حکومت نے قبول نہیں کیا اور جب ہم نے محسوس کہ حکومت ٹال مٹو